اللہم صلی اللہ محمد علیہ وصحبہ اللہ محمد علیہ وصحبہ اللہ محمد علیہ وصحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل البوران کیسے ہیں آپ سر میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی کے دن سے جنگر گزار ہوں گے کہ اس نے ہمیں کوئی دی ایک اور موقع دیا کہ ہم اس کو جانے پہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت مبارکہ سے بہت سے موطی اخص کریں اور ان کو اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کریں نحمده ونسولی علیہ رسوله الكریم اما پاعت فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واخلل ابتتم من لسانی یبتہو قولی ربی زدنا علماء ربی زدنا علماء ربی زدنا علماء اللہم فکحنا فدلین اللہم انی اسالکا علمن ناقین ورسطا طویبا وعملا متقبلا اللہم نقانی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعونی وزدنی علماء اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يقشا ومن نفس لا تشبا ومن دعوتي لا يستجاب لها اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید ربی اسر ولاتو اسر وطن من بخید آمین یا رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلی نے فرمایا ہر بھلائی صدقہ ہے اور بھلائی یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ ملو اور اپنے ڈول سے اس کے ڈول میں پانی ڈال دو یہ سنن ترمزی سے روایت کی گئی ہے آج ہم صدقے کا لفظ جب سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کونسپ آتا ہے شاہد مال و دولت یا اشیاء دینا ہی صدقہ ہوتا ہے لیکن کچھ دلی سے ملنا کوئی بھی بھلائی کا کام کرنا اس طرح کے دیکھنا بھی بہترین صدقہ ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی ڈیفرنٹ طریقوں سے ہیلپ کرنا ایک بہت بڑا صدقہ ہے پچھلی نشست میں ہم نے دیکھا جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور حضرت عمر پاروک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کر دیا تو کیسے مشرقینیں مکہ کھپرا گئے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ڈر گئے اندر سے جب مشرقین یا کافر کھپرا جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ پیشکشیں جو ہیں وہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں عطبہ بن ربیہ نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائلوگ کیا اور کیسے انہیں مختلف طرح کی آفرز کی اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین طریقے سے ان کو جواب دیا اس کے بعد جب بات نہ بنی تو کیا کیا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوالات کیے گئے تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول نہیں ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ نے قرآن کی مختلف آیات میں واقعہ کہت بتا کے ذکرنین کے بارے میں بتا کے اور روح کے متعلق جواب دیکھے یہ ظاہر پر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں پھر ہم نے دیکھا کیسے انہوں نے کہا کہ ہم امیر ہیں ہم کٹ بتا دیا کہ جو قرآن لینے کے لیے اللہ کا کلام لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہا ہے انہیں آنے تو کیونکہ اسلام جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ڈیفرنسییشن ایکسپٹ نہیں کرتا آج ہم دیکھیں گے جب یہ سب کچھ ہو گیا تو کیسے وہ کہنے لگے کہ اگر کوئی عذاب لے کر آنا ہے تو جلدی سے عذاب لے آو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اوقات مشرقین کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر نسر رہے تو ان پر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے چنانچہ جب ان پر عذاب میں تاقیر ہوئی تو انہوں نے مذاق اور زد کے طور پر عذاب آنے کی جلدی مچانی شروع کی اور اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ان پر اس دھمکی کا کوئی اثر ہے اور نہ یہ کبھی پوری ہو سکتی ہے چنانچہ اللہ سبحانو تعالی نے چند آیات نازل فرما دی یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرے گا اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مقابق ہزار برز کے براپر ہے آج بھی اگر کسی کو کہا جائے کہ اٹھو نماز پڑھ لو تو بڑے ٹھیٹ ہو کے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے آپ مت بولیں اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ کم سے کم آپ پریزنٹیبل مسلم کے لگیں تو کہا جاتا ہے کہ شرم و حیاء دل میں ہوتی ہے آنکھوں میں ہوتی ہے سامنے سے کچھ میٹن ہی ہوتا لیکن مسلمان تو ایسا ہونا چاہیے جو دیکھنے میں پتا چلے وہ مسلمان ہے اور اس کا کردار اس بات کی گواہی دے کہ یہ حقیقی مسلمان ہے پھر اللہ سبحانو تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں مزید فرمایا کہ جن لوگوں نے برے مکر کیے ہیں وہ اس بات سے نرر ہے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جسے وہ نہیں جانتے یا ان کو ان کی آمد و رب کے دوران دھڑ سے پکڑے اور وہ آجز کرنے والا نہیں یا ان کو دھراوے کے ساتھ پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب درپو اور رحیم ہے کل رات سے تیز وارش ہو رہی اور صبح کے ٹائم فجر کے بعد سے تو اتنی تیز وارش ہو رہی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہم نے قرآن کی تفسیر میں پڑھا کہ عذاب مختلف قوموں پہ آتا ہے یا تو فجر کے وقت یا عزدر کے وقت اور اللہ جانتا ہے کہ پہلے جب اس طرح وارش ہوتی تھی تو بڑی مجھے خوشی ہوتی تھی کہ محسن بڑا کچھ گوار ہو گیا ہے اور اب در لگتا ہے اور بار بار مجھے ان لوگوں کا خیال آ رہا تھا جن کے گھر ایسی جگہ پہ ہیں کہ ان کے گھروں میں پانی آ گیا ہوتا ہے کیا وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہوں گے یا اپنے بچوں کو بچا رہے ہوں گے اور ہم کتنے آرام سے اپنے محلوں میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اس موسم کو انجوائی کر رہے ہیں ہم لوگ رات پہ سو گئے اور سوتے سوتے ایسے کچھ فیل ہوا جیسے کوئی کیڑا ہے کچھ یادر آئے آنکھ پھلی تو دیکھا پورے کمرے میں پتنگے ہی پتنگے تھی کیونکہ برسات کا موسم تھی بچے سوئے میں ہیں اور پتنگوں سے کمرہ بھراوا فوراں سے میں نے اس کو کلین کیا اور اللہ جانتا ہے اگدم سے اتنا خوف تاریخ ہوا کہ اگر اللہ کا عذاب آنا ہو تو وہ اسی شکل میں کسی طرح بھی ہمیں پکڑ لے گا اور کسی حالت میں بھی پکڑے گا چاہے ہم سوئے ہوں بے قبر دنیا سے اور اگدم سے آئے وہ ہمیں پکڑ لے جب بھی کسی کو دعوت دی جاتی ہے اسلام کی یا عمل کرنے کی تو بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کل کریں تو آپ میں سے کوئی مجھے بتا دے کیا ہم اس بات کا دعوت کر سکتے ہیں کہ ہم نے کل دیکھا ہے اور ہم اس بات کی گرنگی دے سکتے ہیں کہ کل ہم ہوں گے آج آج کریں گے اور ابھی کریں گے اور ایک بات میری یاد رکھے گا کہ جب بھی دل میں کسی نیکی کا خیال آئے تو فوراً اس کو کر دو رہے اگر آپ لیٹ کریں گے تو شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا اور وسوسے اتنے ڈالے گا ڈیفرنٹ فارمز میں ڈالے گا کبھی رشتوں کی شکل میں کبھی لوگوں کی شکل میں کبھی اپنے خود نفس کی شکل میں کہ آپ سے وہ نیکی نہیں ہوگی اس لئے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِرُواِ اللَّهِ دُوڑُوا اللَّهِ فَسْتَبَقُ الْخَيْرَاتِ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ اور اس کی بہت کومن اوبزرویشن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ازان ہوتی ہے اگر ہم باغذنوں اور فوراً نماز پڑھنے تو بڑے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں لیکن اگر لیٹ کرتے رہیں تو تھوڑی دیر بات پڑھتے ہیں پھر تھوڑی دیر بات پڑھتے ہیں پھر سست ہو جائیں گے پھر جو پڑھیں گے وہ نماز نہیں تو ٹکڑیں گے اس لئے ہاتھ سے یہ عمل کریں کہ کوئی بھی نیکی کا ارادہ اگر میرے دل میں آتا ہے تو میں نے فوراً اس پہ عمل کرنا ہے تو مشرقین نے کہا کیا کہ ابو طالب کے پاس گئے پھر انہیں کہا کہ ہم ناؤسو بللہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدل کر دیں گے لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا کہ جب تک آپ کے چچا ابو طالب زندہ ہے وہ آپ کو اندت نہیں پہنچ سکتے آج اگر آپ کسی طرح سے کسی دن کے کام میں عمل پیرا نہیں ہو سکتے تو کم سے کم جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کیجئے کیا پتا اللہ سبحان و تعالیٰ آپ کی سپورٹ کو ہی قبول پرمالے مشکین کی حیرت اور بڑھ گئے کیونکہ ان کی ساری تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں اور وہ سمجھ گئے کہ بنو حاشم اور بنو مطلب خواہ کچھ بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا مصمم عظم کیے ہوئے ہیں لہٰذا وہ اس صورتحال پر غور اور اس کی متعلق فیصلہ کرنے کے لیے خفیب بنی کنانا میں جمع ہوئے اور سر جوڑ کر مشورہ کیا بلاخر ایک ظالمانہ حل سمجھ میں آ گیا اور اسی پر آپس میں اہد و پیما کر لیا جب کچھ نہ ملا تو پھر اپٹے ہوئے اور ایک ظالمانہ بات سوچی کیا ہو سکتی ہے وہ ظالمانہ بات بولو بنو حاشم اور بنو مطلب کا بائی کارڈ کریں گے اور یہ اہد کریں گے کہ ان کے ساتھ نہ شادی بیع کریں گے نہ ان سے خرید و خروف کریں گے نہ ان سے بات چیت کریں گے نہ کبھی کسی طرح کی کوئی صلاح قبول کریں گے نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت بڑھتیں گے یہاں تک کہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے کریں جب کچھ نہ بنا تو گہا کہ ہم ان میں شادیاں نہیں کریں اور آج کل زیادہ تر اسلام شادی کے نام پہ کمپرمائز ہو شادی کے نام رشتہ نہیں آئے گا اس پہ تو ہماری نفس پکڑی جاتی ہے ان سے خرید و فروف نہیں کریں گے تو کیا ہے مالی طور پہ بھی ان کو پستی کا شکار کریں گے بات چھیت نہیں گے ہم سب ایک جگہ رہتے ہیں کالونی میں لیتے ہیں ایک محلے میں رہتے ہیں اور سوچیں کہ جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں اگر ایک دم آپ سے بات چھیت کرنا چھوڑ دیں تو انسان کو ذہنی طور پہ بھی کتنی عذیت کا سامنا کرنا پڑے گا اور کب تک یہ سب کچھ کریں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناؤزو بیلہ قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہیں کر دیا جاتا قریش نے اس قرآدات پر باہم اہد و پہما کیا اور اس کے متعلق ایک صحیفہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا لکھنے والے کا نام تھا بغیز بن عامر بن حاشم بغیز بن عامر بن حاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بدعا کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض کنگلیاں شل ہو گئیں اس معاہدے کو لکھنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعا کی کیوں ہم نے پیچھے بھی دیکھا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر چھوٹ پڑی تب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعا نہیں گئی لیکن جب بات دین تک آ گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے لوگوں کے بارے میں دعا کی اس کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر سارے بنو حاشم اور بنو مطلب خواہ مسلمان ہو یا کافر شیبِ ابو طالب میں سمت آئے شیبِ ابو طالب کیا مطلب ہے ابو طالب کے گھر میں سب لوگ آ کر رہنے لگے سمجھ لیں ایک قسم کا وہاں پہ تمام بنو حاشم اور بنو مطلب کیونکہ ان دونوں قبیلوں سے بائی کارٹ کر دیا گیا تھا وہ شیبِ ابو طالب میں آ کے پیٹھ گئے ان کا دانہ پانی بند کر دیا گیا اور تاجروں کو ان کے ساتھ کے لیندن کنے سے منع کر دیا چنانچہ یہ لوگ سخت مشرقت میں پڑ گئے یہاں تک کہ دھرختوں کے پتے اور چمڑے کھائے آج ہم لوگوں کو کھانا ملتا ہے نہ دال بروٹی بھی ملتی ہے تو ہم کے تین اکڑے کرتے ہیں آج پھر دال کی صبح ہی میں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہی کہ جو رسک زائے کرتے ہو اس کی بھی پونچ پونچ اللہ سبحانو تعالی میرے ساسا سکھو زندگی دے بڑے نیک لوگ اور ان سے میں نے دیکھا ہے کہ بریٹ جب آتی ہے اس کے اوپر دیکھ نیچے پیس ہوتا ہے جو کہ تھوڑا سا سکھ میں نے ان کو دیکھا ہے اور یہ میں نے ان سے سیکھا ماشر کہ اس کو بھی نہیں زائے کرتے کھاتے کیوں ہیں کیونکہ کوئی اور نہیں کھائے گا یہ رسک ہے اللہ کا یہ زائے ہو جائے ہم کیسے اتنی نعمتوں پر مو چڑھاتے ہیں مو بناتے ہیں اچھا نہیں ہے اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہے اسے سمیل آ رہی ہے یہ ہے وہ اور اتنے مجبور ہو گئے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایسا وقت آیا کہ ہمارے پاس اتنا کھانا تھا کہ ہم اپنی بھول کے نیچے رکھیں تو وہ چھپ جائے اور ایسا تھا کہ جس کو کوئی جگر بالا نہ خاص اور ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے اور ہم جب حاجت کی لئے جاتے تھے تو ہمیں رفائے حاجت میں ایسی ہماری حاجتوں تھے جیسے بکڑے کی مینڈنیاں ہوتے ہیں ہم مسلمان پتے اور چمڑے کھائے گئے پاکوں پر پاکے کیے گئے حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر سے سنی جاتی تھیں ان کے پاس کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی تھی اگر پہنچتی بھی تو چھپ چھپا کر چنانچہ حکیم بن خازام اپنی پتپی حضر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے کبھی کبھی گے ہوں بھی جواہ دیتا تھا یہ لوگ گھاٹی سے صرف حرام مہینوں قرمت والے مہینے کون سے ہیں زل قدہ زل حجہ محرم اس میں باہر نکلتے تھے اور باہر سے آئے ہوئے کافلوں سے کچھ خریدوں پر روک کرتے تھے لیکن اہل مکہ ان کے سامان کی قیمت اس قدر بڑھا کر لگا دیتے کہ یہ خرید نہ سکتے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے سب سے پہلے عورتوں میں اسلام قبول کیا اپنا تمام مال اسلام کی راہ میں لگا دیا اتنے پاکے کیے کہ ان کی صحت اس میں بگڑنا شروع میرے سامنے تو میرے رشتے میرے اپنی صحیح ہے تب میں نے دین گھنٹے کی کلاس تو اپنے آپ کو سوچ کے دیکھیں کیا اس مشکل حالت میں بھی ہم امام پہ ڈٹے رہتے ہیں بہت مشکل بہت مشکل ہے اور کہنا بہت آسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساری سکتیوں کے باونجون اللہ کی طرف مسلسل دعوت دے رہے تھے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے سر میں درد ہے آج ہم کلاس نہیں لیں گے مجھے میسیج آتے ہیں ہم بڑے بزی ہیں سوری ہم ہم وک سب مٹنے ہی کراتے ہیں میں خود ابھی آج رات سے لائٹ نہیں ہے تو میں نے کہا کہ چلیں دیکھ پہلے سوچا کہ کلاس گھنٹ میں نے کہا نہیں لیکن اللہ والے جو انہوں کو یہ کہا جائے گا اور اگر ایک بھی آگے تو میرا کام پورا ہو جائے گا تو لیں گے جس نے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے اس نے نکلنا ہے اپنی ایکسکیوزز کو پس سے پوشت اٹھاتے ہیں آپ یقین کریں آپ کو جج بنے اپنے کہ واقعی ٹائم نہیں ہوتا یا میں ٹائم بیسٹ کر دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران بھی جب کھانے کو نہیں تھا جب مشکل دوتا سوچے کہ کیا حالاتیں تب بھی تبلیغ نہیں چھوڑی بلخصوص آیام حج میں جبکہ عرب قبائل ہر چہارم جانب سے مکہ آتے تھے تو آج جب ہم اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہم پہ مست نہیں ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں دین کی دعوت ہم کیوں رک جاتے ہیں آئے اس کو برا لگ جائے گی وہ برا منا لگی تو جو اللہ کو ہماری حرکات دیکھ برا لگتا ہوگا اس کے بارے میں کیا کہیں تین برس تک یہ بائی کورٹ جاری رہا تین سال تک تین دن تک نہیں تین مہینوں تک نہیں تین سال تک یہ بائی کورٹ جاری رہا اس دن کے خاتمے کا بفت آیا چنانچہ اللہ تعالی نے ایک درہ پانچ اشرافِ قریش کے دلوں میں یہ بار ڈالی کہ وہ صحیفہ چاہ کر کے بائی کورٹ خدم کر دیں اور دوسری طرف دیمک بھیج کر اس صحیفے سے خطہ رحمی اور ظلم و ستم کی ساری باتیں چٹ کرا دیں اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کا نام اور ذکر باقی رہ گیا جب اللہ چاہتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے پانچ ایسے لوگ جو بہترین نصب کے مالک تھے تھے مشرقی لیکن کم درجے کے کافر کہہ دیں ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بات ڈال دی کہ یہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور ادھر سے دیمک بھیجی جسے تمام وہ پیپر جو معایدہ جس میں لکھا تھا وہ سب کھاگی سوائے جہاں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہکا تھا اور یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی پانچ اشراف قریش میں سے پہلا حشام بن عمر بن حارس تھا جو بنو لوئی سے تعلق رکھتا تھا یہ شخص زہیر بن ابو عمیہ مخصومی کے پاس گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی آتکہ کا بیٹا تھا پھر موطم بن عدی کے پاس گیا پھر ابو البختری بن حشام کے پاس گیا پھر زمہ بن عصوت کے پاس گیا اور ان میں سے ہر ایک کو رشدہ اور قرابت یاد دلائی ایک کے دل میں علاقہ اللہ خاص درمی رات پہلے ایک کے پاس گیا دوسرے کے پاس گیا دوسرے کے پاس گیا جوتے اور انہیں یاد پھایا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم محبت کرتے تھے ظلم ہوتا دیکھنے پر ملامت کی اور صحیفہ چاہ کرنے پر اُبھارا لہٰذا یہ سب دھجوں کے ناکے پر جمع ہوئے اور صحیفہ چاہ کرنے کے لیے ایک متفقہ پروگرام تیہ گیا انہوں نے ایک پروگرام تیہ گیا اکٹھے پہلے بھی اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بائیک بارٹ کریں گے در اللہ نے رحم ڈالا پھر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا ہم صحیفہ چاہ کریں گے چنانچہ صبح کو جب پریش کی محفل مسجد حرام میں جم گئی تو ظہیر ایک خوبصورت جوڑا زیبتن کیے ہوئے آیا اس نے پہلے بیت اللہ کا تواب کیا پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا مکے والوں کیا ہم کھانا کھائیں کپڑے پہنے اور بنو حاشد تباہ وہ برباد ہوں نہ وہ بیچ سکیں نہ خرید سکیں واللہ میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاہ کر دیا جائے مشرق ہو کے ساتھ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم کھائیں اور وہ بھوکے رہیں ہم خریدوں کو روک کریں اور وہ نہ کریں کیسا ہونا چاہیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے ایک پوزیشن دی ہے اپنی فیملی میں اپنے گھر میں اور اگر آپ دیکھتے ہیں کچھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو یاد کریں کیا پتہ آپ کے یاد کرانے سے کسی کا دل بھی نرم پڑ جائے ابو جہل نے کہا تم غلط کہتے ہو واللہ اسے چاک نہیں کیا جا سکتا ابو جہل کہتے ہیں نا جس کے دل میں اللہ تعالی جس کے دل کو اللہ تعالی سخت کر دے تو اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے جیسے سخت پتھر جس پر پانی بھی پڑتا رہے تب بھی نہیں پیگلتا یہ ہے ابو جہل کا کردار کیا کہہ رہے تم غلط کہتے ہو واللہ اسے چاک نہیں کیا جا سکتا زمان نے کہا واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو یہ جب لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس کے لئے لکھنے پر راضی نہیں تھے اس پر ابو ابو الخرطری نے کہا زمان ٹھیک کہتا ہے اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے ہم راضی ہیں نہ اس سے ماننے کو تیار ہیں اب موطم بن عدی کے بارے باری تھی اس نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاب کہتا ہے غلط کہتا ہے ہمیں صحیحے اور اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اسے اللہ کے حضور براد کا اظہار کرتے ہیں پھر حشام بن عمر نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی یہ ماجرہ دیکھ کر ابو جہل نے کہا یہ بات راب کو تیہ کی گئی ہے اور اس کا مشورہ کہیں اور کیا گیا ہے سمجھ گیا کہ یہ سب اکھٹھے ہو گئے ہیں انہوں نے یہ بات تیہ کی کی ہے اس وران ابو طالب بھی مسجد کے ایک کوشن موجود تھے وہ یہ بتلانے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ اللہ نے ان کے صحیحے پر دیمک مسلط کر دی ہے جس نے ظلم اور جور اور قطع رحمی کی ساری باتیں چٹ کر لی ہیں ابو طالب نے آکے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ دیمک نے اس معاہدے کو پھا لیا ہے جس میں ساری قطع رحمی کی اور ظلم کی باتیں تھی سوائے اس پوشن کے جہاں پہ اللہ کا نام تھا صرف اللہ کا ذکر باقی چھوڑا ہے اب اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تمہارا اور ان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں اور اگر سچے ہیں تو تم ہمارے بائی کورٹ اور ظلم سے باز آ جاؤ قریش نے کہا آپ انصاب کی بات کریں کہ ٹھیک ہے جی ہم جا کے دیکھتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں پھر ہم یہ بائی کورٹ پتم کر دیں گے ادھر موتم بن عدی اور ابو جہل کا جواب دینے کے بعد کٹھا کر صحیحے چاہ کرنے کے لیے گیا تو کیا دیکھا کہ واقعی اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے صرف بسمک اللہ ہمہ اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہی باقی بچہ ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جسے مشکین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن وہ اپنی گمراہی کے رویے پر برقرار رہے بہرحال بائی کورٹ ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی گھاٹی سے باہر نکل آئے کتنی مشکلیں برداشت کی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بائی کورٹ کے ختمے کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی لیکن ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ ابو طالب بیمار پڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دنیاوی سپورٹ آپ کے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کو پالا تھا جو ہر لمحہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے جو مشکین سے آپ کو بچاتے تھے جو کھڑے تو آپ کے ساتھ تھے لیکن مسلمان نہیں وہ بیمار پڑ گئے اور دن پہ دن بیماری بڑھتی گئی اور سخت ہو گئی عمر بھی اسی برس سے تجاوز کر چکی تھی کوریش نے محسوس کیا وہ اس مرس سے جامبر نہ ہو سکیں گے لہٰذا آپ اس میں مشورے کی اور تیہ کیا کہ ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بتیجے کو کسی بات کا پابند کر جائیں اور ہم سے بھی اس کے متعلق اہد لے لیں ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر بوڑھا مر گیا اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ کیا تو عرب ہمیں تانہ دیں گی ابھی بھی لوگوں کا کہ اگر یہ مر گی اور تب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اٹیک کیا تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو کیسے لوگ ہیں ابھی بھی کس کی فکر ہے لوگوں کی چنانچہ یہ لوگ اٹھے اور ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے مطالبہ کیا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے معبودوں کی مضمت سے رکھیں ادھر ہم لوگ بھی آپ سے اور آپ کے معبود سے دست کش رہیں گے اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور لوگوں نے جو بات کہی تھی وہ پیش دی ذرا دو منٹ سوچئے ابو طالب دیڑ بیڈ پہ ہیں خجرہ تصبر کیجئے ابو طالب دیڑ بیڈ پہ ہیں اور مشرقین کھڑے ہیں جنہوں نے پرپوزیشن پیش کی کہ مان لیں ابھی آپ زندہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں انہوں نے کہا یہ یہ بات رنے کے ہی ہے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا میں ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرما بن جائیں گے اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں گے میں صرف ایک بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر یہ کر لیں گے تو یہ عرب اور عجم کے بادشاہ بن جائیں گے یہ سن کر وہ سٹ پٹا گئے وہ کچھ ہوگا انہوں نے کہا ہمیں تو پاور ملے گی کہنے لگے صرف ایک بات تیرے بات کی قسم ہم ایسی دس باتیں مانے کو تیار ہیں وہ بات کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اس پر وہ اپنے کپڑے جھار کر یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے یہ اس کے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا یہ تو بڑی عجیب بات ہے اتنے ہٹ دھرندے کہ پھر بھی نہیں مانتے شرک صرف زبان سے یہ کہہ دینا نہیں ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتی بلکہ جب ازان کا وقت ہو جاتا ہے اور میں ازان نماز کے لیے نہیں ہوتی یہ بھی شرک ہے جب اللہ کا کوئی حکم میں پڑھ دیتی ہوں صلح رحمی کرنی چاہیے کتہ رحمی نہیں کرنی ایک سرٹن طرح کا لباس پہننا ہے نامہرم کے ساتھ رشتے قائم نہیں کرنے ہسی ٹھٹا نہیں کرنا اجازت لے کے کسی کے گھر میں جانا ہے امر بل معروف ننہی ان المنکر کا حکم دینا ہے اور کوئی بھی بات میں نہیں مانتی تو یہ بھی شرک کے زمرے میں ہی آتا ہے بڑا سا در لگتا ہے اگر ہم صرف ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ آج ہم مر گئے اور اگر ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے تم کیا چیز پیش کریں گے میں اپنے آپ کو دیتی ہوں تو میرے ہاتھ بہت پیش کرنی کا کچھ کی صرف میرے اللہ کا فضل اور رحم ہی ہمیں بچا سکتا ہے لیکن کیا میں پاسنگ ناکس کے لیے بھی کوئلن پائی پٹی ہوں کہ دیکھیں کیامت کا دن وہ دن ہے جس دن بہت سے ایسے لوگ جن کا ریزلٹ آنے والا رکھیں کہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ لیں گے وہ فیل ہو جائے کیونکہ ان کے لحاظ سے انہوں نے عمل کیا لیکن ان کی عمل میں شاید دکھاوا تھا یا سرکشی تھی اللہ نے قبول نہیں کیا اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ہمیں دیکھنے میں بظاہر لگتے تھے عام مسلمان لیکن کتنے اچھے ہوں گے کہ وہ پاس ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چتہ جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے بس ایک کلمہ اس کے ذریعے سے میں اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا ان دونوں نے کہا ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے اور ان سے برابر باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ آخری بات جو انہوں نے کہی یہ کہی تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر پھر اسی پر ان کا انتقال ہو گیا انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے پلیز ایک دفعہ پڑھ لیجئے سعاد بیٹھا کون تھا ابو جہل عبداللہ بن ابو امیہ انہوں نے کیا کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو آخر میں ابو طالب کے موں سے کیا نکتا عبد المطلب کی ملت پر کہ میں انہی کی ملت پر ہوں اور ان کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے روکا نہ گیا میں آپ کے لئے دعائے مقبرت کرتا رہوں گا اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت نازل کی نبی اور اہل ایمان کے لئے درست نہیں کہ وہ مشرقین کے لئے دعائے مقبرت کریں اگرچہ وہ کرابتدار ہی کیوں نہ ہو جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں اگر کوئی کافر کوئی مشرق آپ کا دوست ہے کوئی جاننے والا ہے جب تک وہ زندہ ہے آپ اس کی ہدایت کے لئے دعا کر سکتے ہیں لیکن جس وقت وہ مر گیا آپ اس کے لئے دعائے مقبرت نہیں کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے کہاں اور پڑا تھا کس نبی کے پیارے نے اسلام قبول دین قبول نہیں کیا تھا اور مر گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میرے پیارے والد اباجان میں آپ کے لئے دعا کروں گا لیکن اس کے بعد جب انہیں بھی منع کر دیا گیا کہ مشرق کے لئے ہم دعا نہیں کر سکتے ہیں اور یہ آیت بھی نازل ہوئی ایسا نہیں کہ آپ جسے پسند کریں اسے ہسا ہدایت دے دیں ریبیو الول کا مہینہ آئے گا آج محرم شدو ہو گیا ہے نیا اسلامی سال اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں ایک شورٹ ویڈیو پلیپ آپ کے لئے شیئر کر دی گئی ہے اور جب موقع ملے تو ضرور دیکھئے گا ریبیو الول آئے گا چھوم چھوم کے ناتیں پڑی جائیں گے اتنی مشہور ناتیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام چیزیں کرنے والے ناؤسو باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اگر وہ چاہیں تو یہ ہو جائے وہ چاہیں تو میری جھولی پڑھ دیں وہ چاہیں تو کیا کر دیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے ہوتے تو کیا آپ نے چچا کو نہ دیتے غیر اللہ کے سہارے مکتی کے جالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی پیغمبر کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ ہدایے دیں کیونکہ ہدایے دینے والا صرف کون ہے میرا اللہ کسی تمام ایسی باتوں سے تمام ایسی ناتوں سے مو بھول لیجئے یہ ہمارا عقیدہ خراب کرنے کیلئے آئی ہیں اور نائنٹی پرسنٹ نات پڑھنا کوئی بری بات نہیں لیکن نائنٹی پرسنٹ ناتیں جو ہیں وہ بہت شرکیہ کلام ہوتے ہیں بہت محتاط ہو کے سنیں کہ آپ سن کیا رہے ہیں ان کی وفات رجب یا رمضان سن دس نبی میں شیبِ ابی طالب سے نکلنے کے چھے یا آٹھ ماہ بعد ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکہ کے بڑوں اور بیوقوفوں کے حملوں سے بچاؤں کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ دی رکھی تھی مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے اس پر پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریاب کیا آپ اپنے چچا کے کیا کام آسکے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی ایک ستھی جگہ میں تھے مطلب کے ستاؤں کی اپڑ لیبل میں ہیں اگر مینا ہوتا وہ تو جہنم کی سب سے گہرے گھڑ میں ہو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب کو آپ کی جودیاں پہنائی جائیں گی ایسی کہ جن سے ان کی کوپڑی اُبل پڑے گی اس کو جس نے اسلام کی اتنی مدد دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی مدد کی اپنے عقائد پہ مضبوط رہیں اور ان کو درست کر لیں کیونکہ عقیدہ بیس بنیاد یہ اگر سہی نہ ہوئی تو کوئی چیرٹی کام نہیں آئے گی اور اس میں ایک بہت بڑا جواب ہے ہمارے ان تمام پیاروں کا جو کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ جو کافر لوگ ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں وہ تو چیرٹی بھی کرتے ہیں وہ تو اتنے اچھے بیہیو بھی کرتے ہیں وہ تو زیادہ کرتے ہیں جو مرضی کر لیں جب عقیدہ ہی صحیح نہیں جب بیس ہی صحیح نہیں تو ان کے کچھ کام نہیں آئے گا اس سے ہمیں بہت کلیرلی یہ پتا چلتا ہے ابو طالب کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم ابھی زائل نہ ہوا تھا کہ ام المومنین حضرت فتیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وفات پا گئیں ایک وہ سہارہ جو ظاہری طور پر دنیاوی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور ایک وہ بیوی جو ایموشنلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپورٹ کر رہی ہیں غم کے پہار ٹوٹ پڑے ان کی وفات ابو طالب کی وفات کے دو مہینے یا صرف تین دن بعد رمضان سن دس نبی میں ہوئی وہ اسلامی قاسد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وزیرہ سادکہ تھی انہوں نے تبلیغ رسالت میں آپ کو قوت پہنچائی جان و مال سے آپ کی غم گساری کی اور عذیت و غم میں برابر کی شریک رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ پوپر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں جس وقت لوگوں نے مجھے چٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے مال میں شریک کیا اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی ان کے فضائل میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں آ رہی ہیں ان کے پاس ایک بردن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پانی ہے جب وہ آپ کے پاس آج جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں گے اللہ جنی زبردست پرسنیلٹی ہے کہ رب کی طرف سے آپ انہیں سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشکبری دیں جس میں نہ شور اور غزب ہوگا نہ درماندگی اور تفاہ اور جب یہ دنیا سے رخصت ہوئی تو اگر دیکھا جائے دنیاوی طور پر تو انتہائی کمزور ہو جائے فاکوں کی وجہ سے پیٹ ساک لگ چکا تھا دنیا والے کیا کہتے ہیں اے بیچاری مسلمان ہوگی ہے دیکھو بیچاری کی کیا حالت ہوگی ہے ایسی کے دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو لیکن اللہ کے ہاں ان کا کیا در جا اسی لئے کبھی کسی کی بھی ظاہری حالت دیکھیں اپنے گمان اپنی کیا سرائیوں سے باتیں نہ کریں اور دریں آپ کو نہیں پتا کہ کوئی بندہ اللہ کے کتنے قریب ہے اللہ بہترین جج ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حضرت فتیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ذکر فرماتے ان کے لئے دعائے رحمت کرتے اور جب ان کا ذکر فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکت تاری ہو جاتی بکری زبا کرتے تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بھیجواتے ان کے بڑے فضائے تھے اتنی محبر کرتے تھے ان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلتی بھی ہے کہ جب تک وہ زندہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کوئی شادہ نہیں حضرت فتیجہ جب تک زندہ تھی وہ واحد خادوم تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بی تھی ان کی ڈیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی شادیاں ہوں ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت فتیجہ سے تھے سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون وہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پروموٹ کرتی تھی ان کا سہارہ تھی ان کے غم گسار ابو طالب اور حضرت فتیجہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسائد کا تانتہ بڑھ گیا یہاں پہ ڈیتھ ہوتی ہے لیکن کسی اپنے کی تو کیا ہوتا ہے کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو ہم تو نماز ہی بھولتے اپنا آپ ہی چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریاکشن اب چیک کریں آپ کے پیارے چچا چلے گئے آپ کی پیاری بی بی امہات المومنین حضرت فتیجہ رسی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے چلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہر قسم کا مسائب آگئے ایک طرف مشرقین کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر عذیب پہنچانے لگے دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر واقعے سے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے چاہے وہ پچھلے واقعات سے چھوٹا اور معمولی ہی کیوں نہ ہو یہاں تک کہ قریش کی ایک ظالم نے آپ کے سر پہ مٹی ڈال دی جسے آپ کی ایک صحاب زادی دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی تو آپ نے اس سے کہا بیٹی نہ رو اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بچ سلوکی نہ کی جو مجھے ناغوار گزری ہو یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال جب انسان دکھی ہوتا ہے نا تو اس کو ہر چھوٹی چھوٹی بات چھوٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے دکھی تھے ان کو پچھلے واقعات سے بھی دکھ مل رہا تھا نے دکھ بھی مل رہے تھے وہ بلکل دل شکستہ ہو چکے تھے حضرت فتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے تقریباً ایک ماہ بعد شوال سن دس نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودہ بنت زمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی کتنے عرصے بعد ایک ماہ بعد اور اگر آج بیوی کی ٹیٹھ ہو جائے اور کوئی شادی کر لے ہم کیا کہتے ہیں اس نے تو پہلے ہی پلاننگ کی تھی ہے نا حساب اللہ ہمارے سہنے بہت زندی باتیں آتی ہیں کہ کیا ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہم ہماری زبانے بہت کند اگلنا شروع کر دیتی ہیں اور ایک ماہ کے بعد حضرت فتیجہ جن کے بارے جن سے وہ بہت پیار کرتے تھے ان کی بات سنتے ہی ہوئے ان کا نام سن کے رو پڑتے تھے ایک ماہ بعد شادی کر لی عمل کا نکہ کیا ہے اگر کسی کی بیوی کی ٹیٹھ ہو جائے تیس دن دن گزرنے کے بعد وہ چوتھے دن بھی شادی کر سکتے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے تو زبان سے لفظ عدا کرنے سے پہلے سوچیں میں نے بہت ریسنٹلی ہی یہ بات اوزر بھی اور سیکھی کہ ہمیں فوراں زبان سے باتیں نہیں نکال دینے چاہیے کیونکہ بہت سی باتیں شرک ہوئی کیونکہ اگر اللہ نے کسی بات کا حکم دیا اگر اس کے اپوزٹ کوئی بات کر رہی اپنی جاہلیت کی اوپر وہ کیا منجے کا شرک ہو میری پپڑ اس پہ کی جا سکتی اور بیبیوں کو کیسا ذرف ہونا چاہیے کہ میاں کو کہہ دے کہ اگر کسی وجہ سے میں مر گی تو آپ چوتھے دن شادی کر لیتے گا یہ نہیں کہا میں مر گی تو تو شادی نہ کریں خبردار شادی کی چاہے رلتا رہے مرتا رہے جو مرضی کرتا رہے اسی طرح جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں ان کی بھی جلد از جلد شادی کروا دینی چاہیے وہ پہلے حضرت سودہ بنت زمہ سے شادی کی وہ پہلے اپنے چچیرے بھائی حضرت سکران بن عمر رضی اللہ عنہ کے اوقت میں کی یہ دونوں سابقین نبلین میں سے تھے حبشہ کو حجرت کی تھی پھر مکہ پلٹ آئے مکہ ہی میں سکران بن عمر کا انتقال ہو گیا جب حضرت سودہ رضی اللہ عنہ کی عدد پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی چند سال بعد حضرت سودہ رضی اللہ عنہ نے اپنی باری حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کو حبہ کر دی یعنی اس کے بعد پہلے حضرت ختیجہ سے شادی ہوئی پھر حضرت سودہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی پھر حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی اس کے ایک سال بعد شوال سن یارہ نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی یہ شادی بھی مکہ ہی میں ہوئی اس وقت حضرت عائشہ کی عمر چھے سال تھی تین سال بعد مدینہ پہنچ کر سوال سن ایک ہجری میں انہیں رفصت کیا گیا اس وقت ان کی عمر نو برس تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور عمت کی سب سے فکیہ خاتون تھی ان کے بڑے فضائل اور مرتبے ہیں کیا چھے سال کی عمر میں نکاح کر دی اور نو سال میں رفصتی آج مسلمانوں کو ہی اس بات پہ شوق لگتا ہے اور جو مشرقین مکہ میں تھے جہاں یہ ہو رہا ہے انہوں نے کبھی اس بات پہ اعتراض نہیں کیا لیکن اب تقریباً سو سال پہلے سے یہ پروپاگینڈا شروع ہوئی ہے کہ نعوذب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادیوں کا شوق تھا اور چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص عمر تک پہنچ چکے تھے جب کوئی چھوٹی بچی کسی کی تربیت میں آتی ہے بچہ آتا ہے تو وہ شروعوں سے بہترین اس کی تربیت ہوتی ہے اس کے اندر وہ چیزیں رچ بس جاتی ہیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کیوں ہی کیونکہ اللہ کا حکم تھا اس کے بعد تو یہ سوال بنتا ہے دوسری بات عرب میں بچیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں اور شادی کا تعلق کسے ہے حیز اس کا کسی طریقے سے تعلق نہیں ہے کہ دیکھنے میں کیسی ہے یا کیسی ہے یا کیا ہے اگر کسی بچی کو حیز آگے تو وہ شادی کے قابل ہو جاتے ہیں اس میں کوئی قباہت نہیں ہے تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد زوجہ ہیں جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا دعائیں ہر طرح کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائیں اور وہ چیزیں ان کے اندر رچ بس گئیں اور وہ صرف اٹھارہ سال کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور پیچھے جتنی ہمارے پاس حدیثیں آتی ہیں تو کس سے آتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ امام بخاری نے بہترین بہت زیادہ حدیثیں دیں اس کے بعد عورتوں میں سب سے بڑی فکھیا یہ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ حدیثیں بتائیں اور سب سے ضروری چیزیں میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہیں تو مختلف مرائل میں کیا کریں یہ انہوں نے عورتوں کو سکھایا اللہ سبحانہ وتعالی کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اگر ان کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے نہ ہو تو کیا ہمارے تک دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں پہنچ سکتے ہیں اسی لئے قرآن کے ساتھ حدیث کا علم لینا بہت ضروری ہے صرف قرآن پر کے مسئلے آپ کو سمجھ نہیں ہیں جب تک کہ آپ احادیث نہیں پڑھیں گی حضرت صودہ ایک بیوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی کی بیوہ اس دن سے شادی کر کے یہ بدت توڑی کی کہ چچیرے بھائی کی بیوی سے شادی نہیں کی جاؤسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر شادی اس وقت کے کچھ غلط رواجوں کو ختم کرنے کے لیے وہ کہتے تھے چیرہ بھائی بھی بھائی بھائی ہوتا ہے اس سے شادی نہیں ہو سکتی تو جب شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا کہ یہ غلط ہے اس کے بعد ایک اور شادی جو ہوئی تھی مو بولے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زیاد بن حارس کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ہوئی تھی جب ان کے نکاس سے وہ نکل گئی تھی اور تب بھی وہ رسم توڑنا تھی کہ مو بولے بیٹے آپ کے اصل بیٹے نکھی ہوتے ہم نے بہت دفعہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی شادیاں ہوئیں انشاءاللہ سیرت میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہر شادی کے پیچھے کوئی مقصد تھا اللہ کا حکم کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی سے شادیاں رسم و رواج توڑنے تھے اور آگے بھرنا تھا ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائب کا قصد فرمائے ابو طالب چلے گئے حضرت قتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی ہر طرف سے دکھ اور تکلیف بڑھ گئے تو کیا تبلیغ چھوڑ دی طائب کے طرف سفر کیا سوچا کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ میری دعوت قبول کر لیں اور آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائب کے لیے پیدل چل پڑے ہوئے آپ کے ساتھ آپ کے ازاد کردہ غلام حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے یہ کون ہیں جن کو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کہ مو بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے حضرت زید بن محمد بھی کہا جاتا تھا راستے میں جس کسی قبیلے سے گزر ہوتا ہے اسے اسلام کی دعوت دیتے یوں طائب پانچنے اور قبیلہ سقیق کے تین سرداروں کا جو آپس میں بھائیتے قصد فرمایا مین جو الیٹس تھے جو مین وہاں کے پرومننٹ لوگ تھے ان کی طرف گئے انہیں اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام پر اپنی مدد چاہی بگر انہوں نے اسے منظور نہ کیا بلکہ بہت برا جواب کیا امید سے گئے کہ وہ لوگ مان چاہیں گے لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا اور بہت برا جواب کیا آپ نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کا قصد کیا اور انہیں بھی سلام اسلام لانے اور اپنی مدد کرنے کی دعوت دی اس مقصد کے لیے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے کے گئے اور ہر ایک سے گھٹگو کی اور اس قام میں دس دن گزار دیے یہ نہیں کیا کہ ایک جگہ گئے دعوت دی انہوں نے نہیں مانگا چلو جی واپس ایک ایک بندے کے پاس پہلے مین تین الیٹس کے پاس گئے ہیں جو تین بھائی تھے جن کا پرومننٹ وہاں پہ تھا انہوں نے کام نہیں مانتے پھر جو اس سے نیچے جو میرین پرومننٹ لوگ تھے دس دن تک تبلیغ جاری رکھی انہوں نے کسی نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ اور اپنے بچوں اور باشوں اور غلاموں کو شہ دے دی چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو انہوں نے آپ کے دونوں جانب لائن لگا کر گالیاں دی پت زبانیاں کرنی شروع کر دیں پھر پتر برسانے لگے جس سے آپ کی ایڑیاں اور پاؤں زخمی ہو گئے جیتے خون سے تر ہو گئے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کو بچا رہے تھے ان کے سر پر کئی زخم آئے اور صفاقی کا یہ سلسلہ جاری رہا کہ آپ کو عطبہ اور شہبہ فرزندانِ ربیہ کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی یہ باغ طائف سے تین میل کے فاصلے پر واقع ہے جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے تو بھیڑ واپس چھری گئے تین میل تک آپ کو کیا کیا گیا نعوذو باللہ گالیاں دی گئیں بدزبانیاں کی گئیں پتھر برسائے گئے تین میل تک یہاں تک کہ آپ ایک باغ میں داخل نہ ہو گئے ربی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگوڑ کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے جو کچھ پیچ آیا تھا اس سے دل پگار تھے چنانچہ آپ نے ایک رکت انگیز دعا فرمائی جو دعا مستدفین کے نام سے مشہور ہے بارِ الٰہی میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بیبستی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوا کرتا ہوں یاد ہم الراحمین تُو کمزوروں کا رب ہے اور تُو ہی میرا بھی رب ہے تُو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تنڈی سے پیش آئے کیا کسی دشمن کے جس کو تُو نے میرے ناملے کا مالک بنا دیا اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو کوئی برواہ نہیں لیکن تیری آفیت میرے لیے زیادہ خوشادہ ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریخیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو گئے جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تُو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا اوقات مجھ پر وارد ہو تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تُو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں شکوا نہیں کیا انہیں لوگوں سے لوگوں کے آگے آہو بکان ہی بلکہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے آگے سر تسلیم بھام کر دیا اور کیا کہا کہ مجھے صرف تیری رضا چاہتا ہے حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا اور ایک پرشتے نے آگے ان سے سوال کیا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں آپ جو مانگے آپ کو ملے گا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں سر اللہ مجھ سے راضی ہو یہ ہوتی ہے رسولوں کی شان نہ دنیا مانگی نہ لوگوں کے لیے بدعا کی نہ کسی کے لیے برا چاہا نہ کہا کہ ان پر پہاک لکھ پڑے بلکہ کیا کہا کہ صرف میرے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا ادھر ربیہ کے بیٹے نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں کو ترس آ گیا اور اپنے ایک عیسائی بولان اداس کے ہاتھ آپ کو انگور کا خوشہ بھیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھایا اس پر اداس نے کہا اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کس علاقے سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے اداس نے کہا نصرانی ہوں اور نینوہ کا باشندہ آپ نے فرمایا مرد سال یونس بنت مطا کی بستی کے اس نے کہا آپ کو معلوم ہے یونس بنت مطا کون تھے آپ نے فرمایا وہ میرے بھائیں ہیں وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں اور قرآن مجید سے یونس بنت مطا کا واقعہ تلاوت فرمایا کہا جاتا ہے اسے سن کر اداس مسلمان ہو گیا ہم آج چاہ کیا رہے ہیں کر کیا رہے ہیں ہماری کوششیں کتنی ہیں لیٹرلی نکھیں انگور کا خوشہ دے دیا اس پہ بھی کیا کہہ رہے ہیں بسم اللہ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں پھر تبلی ہمیں پوری زندگی گزر جائے گی اور اگر ہم نے لوگوں کو اللہ کی طرف نہ بولایا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ تیس پینتیس چالیس پچاس سال کے زندگی گزار تھی لیکن وقت نہیں ملا کہ خود بھی علم حاصل کرتی اور لوگوں کو تیری طرف بولا تھی اور جہاں پہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کی خاطر اسلام کو پھیلانے کی خاطر گزرا یاد رکھیے ہمارے پاس حجت کوئی نہیں ہے آج دین کی تعلیم حاصل کرنا جتنا آسان ہو چکا ہے جتنے پلیٹ فارمز ہیں نہ پیسوں کی ضرورت ہے نہ کچھ صرف ضرورت ہے انٹرسٹ کی حجت آپ کے پاس باقی کوئی نہیں نہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باق سے نکلے اور مکہ کی راک پر آگے بڑھے آپ غم و علم سے دل پگار تھے قرآن کرنے منازل پہنچے تو ایک بادل نے سایا کیا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بیجا ہے آپ اسے جو پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا اگر چاہیں تو میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں کیونکہ مکہ کے دو پہاڑ ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پہاڑ کے لیے بولا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ اللہ عز واجل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی یہ مددائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے غم اور علم کے بادل جھڑ گئے آپ نے مکہ کے راستے میں مزید پیش ترکت فرمائی تاکہ آنکہ نخلا میں جا کر پھروکش ہوں پھروکش ہوں اور وہیں چند دن قیام فرمایا اس دوران اللہ نے آپ کے پاس جنوب کی ایک جماعت بھیجی اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خجر کی نماز پڑھ رہے تھے اس جماعت نے قرآن سنا اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہوئی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذابِ الٰہی سے درانے والی بند کر واپس گئی جنہوں نے کلام سنو تو کیا کیا بیٹھے رہے نہیں فوراً اپنے قوم کے پاس گیا اور انہیں اللہ کے عذاب سے در آیا کیونکہ یہ ایمان لا چکی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی متعلق کچھ علم نہ تھا یہاں تک کہ اس بارے میں قرآن نازل ہوا چند آیتیں سورہ احقاقی اور چند آیتیں سورہ جن کی نازل ہوئی چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقلت سے نکل کر مکہ روانہ ہوئے آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور پراہکی کی امید تھی اور قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا اندیشہ بھی تھا اس لیے آپ نے احتیاط پسند کی چنانچہ مکہ کے قریب پہنچ کر ہرہ میں ٹہر گئے اور اخنص بن شریق کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دیں مگر اس نے یہ معذرت کی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا پھر آپ نے سحیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا مگر اس نے بھی یہی کہہ کر معذرت کی کہ اس کا تعلق بنو آمیر بن لوئی سے ہے اور ان کی پناہ بنو قاب بن لوئی پر لاغو نہیں اور آپ نے مطم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا مطم کا دادا نوپل بن عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدعالہ حاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا اور عبد مناف قبیلے قریش کے سب سے معذرت شاکتی چنانچہ موکتم نے جواب میں ہاں کہی اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار بند ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلاوا بھیجا آپ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے خانہ کعبہ کا دباق کیا اور دو رکھت نماز پڑی پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اس دوران مطم بن عدی اور اس کی اولاد نے مصلح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گہرے میں لیے رکھا اور مطم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بناہ دے رکھی ہے اور قریش نے اس کے اس بناہ کو منظور کر دیا آج کی نشست بہت ہی دل پہ بھاری گزرنے والی اور ایک بہت بڑا ریالٹی چیک تھا عمل کے بہت سے نکات سکھنے کو تھے اور میں امید کرتی ہوں آپ نے سکھے بھی ہوں گے سب سے پہلی بات کہ تبلیغ کا کام دین کا کام کسی صورت رکھ نہیں سکتا شاہے طوفان آئے آنڈی آئے گرمی ہو سردی ہو بیماری ہو خاری ہو تبلیغ تو جاری رہے سوک صرف تین دن کا ہے اس کے بعد دکھی رہنا یہ پترت انسانی ہے لیکن آپ سوگوار ہو کے گھر نہیں بیٹھ سکتے آگے جا کے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تب بھی صحابہ کرام نے صرف تین دن سوگ بنایا اور اس کے بعد وہ مختلف علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کے لیے چلے گا خود سے سوال کرتے رہیے گا آج میرے پاس کیا حجت ہے کہ میں دین کی تبلیغ نہ کروں دین کو سمجھوں نہ اور اس دین پہ عمل نہ دوں امید کرتی ہوں آپ نے آج کی نشست سے بہت کچھ سیکھا ہوگا جتنی ڈسٹربنس ہوئی اس کے لیے معذرت پہا ہوں بہت سی ہماری بہنیں مجھے پتا ہے لائیتہ ہونے کی وجہ سے کلاس نہیں لے سکی ان کے لیے ریکارڈک انشاءاللہ شیئر کرتی چاہے گی دین پہ سکامت کے ساتھ دھڑے رہیے اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ آپ کا ہاتھ ضرور تھامے گا اور ایک دن ہم بھی فقر سے کہیں گے we are proud muslims we are muslims who have been fighting for our religion اللہ سبحانہ وتعالی ہماری غلطیوں کو ماہ فرمائے پڑھنے پڑھانے میں جو غلطی مجھ سے ہو گئی اسے ماہ فرمائے میری پکڑھنا فرمائے ہم سب سے دین کا کوئی بہترین کام لے لے ہم سب کے کردار کو اففال کو ایسا بنا دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ